رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار غالم کے لیے ہے جو غالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد وغال محمد علیہ السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں تاقیب نماز زہر عصر اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مغرب کے سلسلے سے وہ دعائیں جو ہم نماز مغرب کے عدا کرنے کے بعد اکثر پڑھا کرتے ہیں ان دعاوں کا ترجمہ اس کی تشریح مقتصرا نہیں سہی آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے ہم اور آپ نماز مغرب کے بعد قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جسے سور احضاب ہم جانتے ہیں اور اس کی آیت نمبر چھپن اس میں ایک آیت ہے جسے شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے آئیمہ علیہ السلام کے ذریعے جو دعائیں ہم تک آئیں ہیں نماز مغرب کے بعد بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے کہ اس آیت کو ابھی آپ سنیں گے تو واقعی کہیں گے کہ اس کے تشریح ہوگی بڑی خوشی ہوگی آپ کو یوں تو ہم لوگ ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وآل محمد یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات و سلام بھیجو خدایہ نبی کریم حضرت محمد اور ان کی زریت اور ان کے اہل بیت پر رحمت نہ دل فرما تو ناظرین آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ میں آج بھی موجود ہیں وچت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح زفر رزوی صاحب اغاستلام علیکم ورحمت اللہ تو پہلا سوال یہی ہے قرآن مجید میں اتنی ساری آیات مگر اس ایک آیت کو کیوں منتخب کیا گیا کچھ خاص وجہ یہاں پر مغرب کی نماز کے بعد ہمیں حکم دیا گیا ہے تاقیب کے لئے طور پر اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خاص کر کے اس کے آخر میں ذریت اور اہل بیت پر بھی درود و سلوات کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے نبی کریم کو جو مرتبہ عطا کیا ہے اس قدر بلند و بالا مرتبے کے حامل ہے اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اس عالم حستی کا خود پیدا کرنے والا خداوند عالم اور اس کی طرف سے اس کائنات کی تدبیر کرنے والے تمام فرشتے ہر فرشتے کے ساتھ ساتھ کائنات کی تدبیر کرنے والے یہ کتنی عظمت ہے نبی کریم کی کہ ساری کائنات کی جو تدبیر کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہوئے کہ یہ کائنات کس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے یہ سارے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس کا اتنا مرتبہ پلند ہے تو اب یہاں پر خداوند عالم اپنے حکم کے بات کہ جو فرشتوں کو اس نے دیا ہے صاحبان ایمان کو یہی توفیق دینا چاہتا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جائے وہ بھی اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے درود و سلام بھیجیں نبی پر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سلام کریں سرے تسلیم خم کر لیں اس آیت میں یہ جو حکم دیا ہے رہا ہے اس لئے خاص کر کے اس کو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور واقعا عالم حستی یہ جو پورا پیدا کیا گیا خداوند عالم کے جانب سے عالم ہے اس کا ایک انمول گوہر ہے نبی کریم کی ذات بہت ہی عظیم ذات ہے جو تمہیں میسر ہو گیا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی ناقدری کرو نہ جانو اس کی قدر کو نہ سمجھو عظمت کو اس کو بھولانا نہیں چاہیے یہ صحیح ہے کہ یہ تمہارے درمیان ہے لیکن یہ تم انسانوں سے بلند و بہتر ہے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں وحی اس پر نازل ہوتی ہے تمام رسولوں کا سردار ہے سب کچھ یہ ساری عظمتوں کو دیکھنے کے بعد مختصر یہ کہ سمجھ لوگ کے کائناتِ حستی اس کا اگر خلاصہ ہے تو یہ خود پیغمبر اسلام کی ذات ہے اتنی عظیم حستی ہے اس کو بھولانا نہیں چاہیے لہٰذا ہر نماز کے بعد اس کے آیت کو تلاوت کر کے ان کو درود بجھنا چاہیے تاکہ وہ عظمت جس میں فرشتے شامل ہیں اس عظمت میں یہ انسان بھی شامل ہو جائے اور یہیں پر بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر اسلام کے زمانے میں ہی ایک یہودی شخص آیا اور اس نے آکے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آرز کیا اے علی اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کو کچھ موجزے آتا کیے ہیں یا فضیلت و برتری آتا کیا ہے آدم کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا کے سجدہ کروا کے آدم کو برتری آتا کیا ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی موجزہ کوئی ان کا امام نے یہ کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کروا کے خدا نے اپنا یہ بتا دیا کہ فرشتوں آدم تم سے برتر ہیں لیکن یہ صرف برتری کو بیان کیا ان کو سمجھا دیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خدا وند عالم نے موجزہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ درود و سلام کا توفہ فرشتوں کو بھیج کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ عبادت کر رہے ہیں مومنین بھی اس میں شامل عبادت قرار دیا ہے یعنی کہا کہ دیکھو تم جو یہ پوچھ رہے ہو تو ہمارے نبی کو یہ فضیلت آتا کی ہے کہ سب ان کی اطاعت کرتے ہیں ان پر سلوات بھیج کے عبادت خدا کی ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے یہ فضیلت اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا یہ وہ بات ہے جس کی تصدیق تم خود کرتے ہو یعنی یہودیوں کے ہاں بھی یہ بات ثابت ہے لہذا درود و سلام بھیج کر ہم اللہ کے ساتھ بھی شامل ہو رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ بھی شامل ہو رہے ہیں اور ان کے اطاعت کو تسلیم کر کے ہم اپنے آپ کو اور کامیاب بنا رہے ہیں جی آگا سبحان اللہ ایک سوال یہ بھی ہمارے ناظرین کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اللہ فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں مومنین بھی بھیجتے ہیں تو کیا فرق ہے ان کے سلام بھیجنے میں خدا کے سلام بھیجنے میں ہمارے درود و سلام بھیجنے میں آپ کے سوال سے پہلے میں ارش کر دوں گے یہ چیز فرق ہو یا نہ ہو لیکن جو چیز کامل مشترق ہے کہ اللہ بھی سلوات بھیج رہا ہے فرشتے بھی بھیجنے اور بندے بھی بھیجنے ہیں سلوات بھیجنے کے عمل میں خدا بندے فرشتے سب ایک ساتھ شریک ہیں فرق جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ لفظ سلوات جو ہے جو پہر ہے آپ کے سلوات بھیجنے ہیں یہ سلوات جمعہ سلات کی اور جب اس کلمے کی اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی جاتی ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں جب بندوں کی طرف نسبت دی جاتی تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں دونوں کے معنی بدل جاتے ہیں جب اگر ہم یہ کہیں کہ ان اللہ وملائکتہو یسلونا یعنی ان اللہ یسلو اللہ سلوات بھیج رہا ہے جب اللہ کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنی رحمتوں کو درود کو نازل کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اب جو یہاں پر یہ کہا کہ اللہ سلوات بھیج رہا ہے یعنی اللہ محمد اور عالم محمد پر اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے سبحان اللہ جب اس قلبے کے نسبت بندوں کی طرف یا فرشتوں کی طرف دی جاتی ہے تو یہاں پر بندہ واقعاً اتنا اپنے آپ کو پاکیزہ نفس اور پاکیزہ زبان بنا لے کہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جائے اس عمل میں کہ سلوات بھیج رہا ہے تو فرشتے ہوں یا بندے جب یہ سلوات بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت کو طلب کرنا ہے خدا کا سلوات بھیجنا ہے نازل کرنا ہے بندوں کا رحمت کا اللہ سے فرشتوں کا رحمت کا طلب کرنے کا بندہ ہے اب جب یہ کہا ہے ان اللہ کے بعد جو کہا وَمَلَائِكَتُهُوْ یعنی اللہ کے فرشتے يُسَلُّوْنَا فرشتے سلوات بھیج رہا ہے یا یا ایوالذین آمنو سلو تم بھی بھیجو سلوات بھیجو تو یہ ان دونوں صورتوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اور بندے بھی اللہ سے رحمتوں کو طلب کر رہے ہیں محمد آل محمد کے لئے فرق یہی ہے کہ ایک طرف رحمت کا نازل کرنا ہے اس میں مانا میں دوسری طرف سے رحمت کو طلب کرنا ہے مانا لیکن عمل میں نے جیسا کہ عرض کیا عمل ایسا ہے کہ فرشتے بندے اور اللہ سب اس عمل میں شریک ہیں کہ سب نبی کریم اور آل نبی پر سلوات بھیج رہے ہیں اچھا اسی آیت کو پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وغال محمد ہم یہ بھی جملہ بہتر دہراتے ہیں تو ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملا کر کے جب ہم نے ترجمہ دیکھا تو اہل بیعت اور ذریت یہ دو چیز آ رہی ہیں یعنی محمد کی ذریت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اہل بیعت یہ اہل بیعت اور ذریت میں فرق کیا ہے تفصیل سے کتابوں میں اس کے اوپر بہنس کی گئی ہے لیکن یہاں پر موقع اور محل نہیں ہے کہ اس تفصیل سے اس کے اوپر بہنس کیا جائے کیونکہ اس کے اوپر بہت سیرحاصل بہنس کی گئی ہے کہہ لے بیعت کون ہیں مفرداد راقم میں جس طریقے سے مانع کیا ہے ذریت ان کو کہتے ہیں کہ جو نسل میں ہیں یعنی انسان کے صلب اور نسل سے ایک کے بعد دوسرا پیدا ہوا صغیر و کبیر یعنی صغاروں کے بعد جو چھوٹے بڑے سب پر شامل ہیں جو انسان کے خود نسل سے ہیں یہ ذریت کے معنی بہن اور اہل کے جو معنی بہن کی ہیں اہلِ بیعت جب جب ہم کہہ رہے ہیں تو اہلِ بیعت میں فقط ذریت نہیں ہے تو جو رشتے کے ذریعے بھی شامل ہیں کیونکہ تمام لغت لکھنے والوں نے اہلِ بیعت کے بعد یہی لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ کلام عرب میں مشہور و معروف ہے اہلِ بیعت پیغمبر سے اچھا اچھا جب اہلِ بیعت کہا جاتا ہے تو یہ صرف و صرف پیغمبر کے اہلِ بیعت تو وہاں پر یہاں پر مراد یہ ہے کہ بیٹی داماد دوازے جو بھی سب شامل ہو جاتے ہیں یہاں پر اور خاص طور سے ذکر کیا ہے لغت کے لکھنے والوں نے باقاعدہ کہ اہلِ بیعت سے مراد پنجتن پاک یعنی یہاں پر خود پیغمبر اسلام کے بعد جو آیت تطہیر کے حوالے سے پہس کی گئی ہیں پیغمبر اسلام کے بعد جنابِ شہزادیِ کائنات حضرتِ صدیقِ تاہرہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اور ان کے شوہر حضرتِ علیِ مرتضیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جنابِ حسنین امام حسن علیہ السلام جو سبتِ اکبر ہیں اور امام حسن علیہ السلام جو سبتِ اصغر ہیں یہ چار اہلِ بیت میں شامل ہیں ذریعت میں یہ اہلِ بیت جو یہاں پر اس دعا میں وہ اہلِ بیتی ہی وہ ذریعتی جو آیا ہے ذریعت میں جتنے آئیں گے چھوٹے بڑے سب شامل جائیں گے یعنی صرف مولاِ کائنات امام حسن علیہ السلام نہیں ہے پیغمبر اب باقاعدہ جو ان کے جو بیٹے آگئے ہیں وہ سب ذریعت میں اچھا اچھا معصوم غیرِ معصوم سب ذریعت میں آ جائیں گے جو ان کی نسل سے ہیں یک عباد دیگر ہے تو یہاں پر جو یہ سلوات بھی جا رہا ہے مخصوص کم سے کم جو کہا گیا ہے یہاں پر موران اہلِ بیتی اتھار علیہ السلام یعنی پنجتنِ پاک اور بارہ امام چودہ معصومین پر سلوات بھیجنے کو یہاں پر عبادت قرار دیا گیا ہے بہت سی دعائیں ہیں بہت سی ایسے عامال ہیں جو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اکثر جو ہے اس کے ثواب بیان کیے گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس دعا کو جو ہم نمازِ مغرب یا یوں کہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں مگر نمازِ مغرب میں اس کی ذات تعقید ہے یہ حکم کی بینہ پہ ہے کہ حکم ہے لہذا کرو اتنا کہ سلوات تو بھیج نہیں ہے یا اس کے اور بھی فوائد بیان کیے گئے ہیں دیکھیں حکم کہ قرآنِ مجید میں بہت سے احکام کو بیان کیا گیا ہے انسان کے اوپر لازم ہے کہ قرآنِ مجید کی تعلیمات پر عمل کرے واجب ہے یہ ایک ایسا حکم ہے کہ واجب نہیں قرار دیا گیا ہے اچھا لیکن کہ اگر انسان سلوات نہ بھیجے بھیجے تو پھر مشکل ہے عمال کا قبول ہونا لہذا خود اس عمل میں حکم کے ساتھ ساتھ فائدے بھی پائے جاتے ہیں اچھا بیان کیجئے مولاِ متقیان عزت علی علیہ السلام سے روایت مستدرک الوسائل میں محدث نوری نے ذکر فرمایا ہے اس کو ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں یہاں پر زیادہ عربی عبارت نہیں پیغمبرِ اسلام پر جو افراد سلوات بھیجتے ہیں تو اس سلوات بھیجنے کے عمل کو کیا قرار دیا گیا ہے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا یعنی گناہ پاک ہو جاتے ہیں یہ فائدہ ہے میں مولا علیہ السلام کے قول کا ترجمہ پیش کروں جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے اوہ اچھا اس سے بہتر طریقے سے نبی کریم پر سلوات بھیجنا اس سے بہتر طریقے سے گناہ کو صاف کر دیتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ علیہ کائنات فرما رہے ہیں عظیم توفہ ہمارے لئے ہیں یعنی گناہیں جو انسان اس دنیا میں گناہوں کا بوجھ لے کے نہ جائے زیادہ سلوات بھیجے یہ فائدہ ہے لہذا انسان کو قور کرنا چاہیے کہ آزاد ہونے کے لئے گناہوں سے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے اور اسی طریقے سے خود مولای کائنات نے فرمایا کہ انسان نبی کریم پر اگر سلوات بھیجتا ہے تو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے جبکہ غلام آزاد کرنے کتنا سباب اس سے بہتر اس سے بہتر اس حمل ہوگانا دیا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے آٹھوے امام فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا گناہ انسان سے ہوتے ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کا کفارہ آدھا کرنا انسان کے لئے مشکل ہے ممکن نہیں ہے نہیں انجام سکتا آپ نے فرمایا کہ محمد اور آل محمد پر زیادہ سے زیادہ سلوات بھیجو اس لئے کہ جن گناہوں کا کفارہ تم نہیں ادا کر سکتے ان گناہوں کا کفارہ زیادہ سے زیادہ سلوات بھیجنا ہے سبحان اللہ اور یہی نہیں ہے دنیاوی فائدہ بھی بیان کے گئے ہیں مثلا گناہ سے تو انسان اس لئے پاکستگی حاصل کر رہا ہے کہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے جی اگرچہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو یہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں کہ انسان نورانی رہتا ہے صحیح انسان برکتیں حاصل کرتا ہے لیکن یہ زیادہ تر جو یہ دن دورت میں کہ گناہ سے پہفوظ اپنے کو کر رہا ہے یعنی آخرت میں اپنے کو عذاب سے بچا رہا ہے بچا رہا یہ دنیا میں جو فائدے ہیں کہ خود فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ انسان اگر خلوصے دل سے اگر ایک بار سلوات بھیجتا ہے اچھا تو خدا و اندعالم اس کی سو حاجتوں کو پورا کرتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس میں سے تیس حاجتیں وہ ہیں جو اسی دنیا میں پورا کر دیتا ہے ستر حاجتیں آخرت میں پوری کرتا ہے تو دنیا کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں ایک سلوات خلوصے بس یہی ہے انسان پیار لکھے خلوصے نیت ہو واقعا ان انسان اپنے کو اتنا پاکیزہ بنائے اہلِ بحث اتنا قریب کرے گی ایک بار سلوات بھیجت اتنی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور خود نبی کریم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ میرے اوپر سلوات بھیجا کرو کیوں اس لیے کہ تم جب میرے اوپر سلوات بھیجتے ہو تو سلوات بھیجنے سے تمہاری حاجت روایی ہوتی ہے یعنی سلوات بھیجانا حاجت کو پورا ہونے کا سبب بنتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس عمل کے ذریعے سے تم اپنے اللہ کو راضی و خوشنود کر لیتے ہو سلوات بھیجنے سے خدا بند عالم تم سے راضی ہو جاتا ہے اور یہی نہیں جتنا زیادہ تم سلوات یہ ثواب ہیں جو دو تین روایت آپ کے خدمت مرز کیا یعنی صرف تعمیل حکم نہیں ہے کہ ہم حکم مان کے عبادت کر رہے بلکہ واقعا دنیا میں بھی فائدہ بھی آجتے ہیں پوری ہو رہی ہیں تو دنیا بھی آجتے ہیں آخرت کی آجتے ہیں سب ایک سلوات کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں بس شرط یہ کہ چھٹے امام میں فرمائی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں عظیم گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ گئی ہے آئیے پروگرام کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں لیکن نماز مغرب کے بعد اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو معصومین علیہ صلی اللہ والسلام کے ذریعے ہم تک آئی ہیں اس میں سے ایک اور دعا ہے جو بہت مشہور ہے اور ہم اور آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پروگرام کو ختم کرتے ہیں لیکن محمد وغال محمد علیہ مصلاة والسلام پہ درود کے ساتھ اللہ مصلاة محمد وغال محمد خدا حافظ